کمر زمان کائرہ صاحب سینئر راہنمائنوں نے ہمیں جوائن کر لیے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پروگرام کے لیے سر جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑی گہما گہمین آج ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی انتخابات قریب آ چکے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لگنون بھی جلسہ کر رہی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایمکیوم بھی جلسہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی میں کچھ ابھی ہمیں انتخابات کو لے کے اس طرح سے گہما گہمین ہی دکھائی دے رہی کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی میں ہی جلسے شروع کیے بلاون صاحب نے کراتی سے نکل کے اور سینٹی کا پورا ایک کور کرتے ہوئے وہ پجاب میں داخل ہوئے تھے اب کچھ دنوں کے لیے ہم اپنے حضر جناب آسفلی زرداری صاحب کو کہ کچھ ہمارے گلے شکلے کچھ ہمارے حافظات پر پارٹی کے سر وہ کیا جن کے حوالے سے ان کو کہا گیا انہوں نے ان کے ذلما لگا کہ وہ ڈائل آر کے ذریعے معاملات حیمی کریں تو اس کے انتظار میں تھے اب ہمارا میں نخیال اگلے دو چاہز نے میٹنگ گھومی اس کے فاتح ہی قائرہ صاحب مذاقنات کن سے ہو رہے تھے میں اگر اس پر چھوٹی سی بزارش کر لو جناب تو مسلم دیکھ تو کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لہ رہے ہیں ان کے حوالے سے اپنے پرپریٹری جلسے کر رہی ہے ساتھ کاسی جلسے پس ایسی جلسے ہی ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اور ہماری بھی کمپین جلسی شروع ہو جائے گی ہم تو الیکشن کمیشن سے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ شیڈول بھی دے دیں تاکہ جلد الیکٹورل پرسس شروع ہو جائے جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے کہ ڈائلاغ کس سے ہو رہی ہے تو ڈائلاغ جن سے ہمارے گلے شکوے تھے اور ہیں وہ الیکشن کمیشن ہے وہ حکومت وقت ہے وہ ہمارے اطاعدی ہیں جو بھی ہیں تو ان کے بارے میں اب میں اس کی تفصیل اس لیے بیان نہیں کر سکتا کہ کیونکہ ہم نے ساتھر صاحب کو یہ کہا ہوا ہے ایک تیار دیا ہوا ہے جماعت نے اور جب تک وہ ہمیں کوئی فائنل اپنی رائے نہیں دہتے اس وقت تک اس پہ زمان بندی جو ہے سر یہ ایک اور چیز ذرا کلیر کر دیجئے گا زرداری صاحب دو ہفتے لاہور میں رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی ملاقاتی ہوئی ان کی الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں یہ کیا مصروفیات ان کی رہی ماں پر اور ایجنڈا کیا رہا الیکشن کے علاوہ سیاستانوں کی میٹنگیں سیاسی حوالوں سے ہی ہوتی ہیں ملک کے حالات کیسے ہیں کیسے آگے بڑھنا ہے کیا ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن کریلے کیاس یہی ہے نا کہ موجودہ حالات کے بارے میں ان سے گفتب ہوئی ہوئی پاکسنن پیپلز پارٹی اپنے منشور کو دوبارہ مرتب کیا ہے اور دوبارہ نیا منشور دے رہی ہے الیکشن کا انتخابی منشور اس کے خاص خاص پوائنٹس کیا ہوں گے کون سے نکات پر الیکشن لڑا جائے گا سر پہلی گزارش تو یہ ہے پیپلز پارٹی کا جو منفیسٹو ہے بنیادی وہ ہے کہ یہ پیزر کی ورکرز کی اس ملک کے محکوم محروم طبقات کی غریب لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تاجروں کے ہم سنتکاروں کے نمائندے نہیں ہیں لیکن پرائمری ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ اس کے خلاف آواز پیپلز پارٹی کے اصول اسی پر کھڑے ہوتے ہیں اب بھی ہمارا خیال یہی ہے کہ اس ملک میں اکثر کہا جاتا ہے نے لگاری صاحب کہ جی معیشت کو نمبر ون ہونا چاہیے پرائرٹی نمبر ون تو معیشت نمبر ون اگر بانے بھی جائے معیشت کے لیے آپ ایکسپرٹ کے آرہاں سے کوئی بڑے فیصلے کر بھی لے کوئی بڑے اعلیٰ تو اس کے باوجود وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی وہ فیصلے کہیں امپلیمنٹ ہوں گے تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی لہذا اس کو امپلیمنٹیشن کو دیکھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں وہ آپ کی گورننس کے ذریعے ہوگی اور گورننس کیسے ٹھیک ہوگی وہ آپ کے الیکٹرال پروسس سے ٹھیک ہوگی وہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ ٹھیک ہوگی تو معیشت بھی ٹھیک ہوگی یہ پیپلز پارٹی کا لارجر بیو ہے یقیناً عام آدنی کا اس ملک کے کسان کا اس کی پروڈکشن بڑھانے کا اس ملک میں مزدوروں کا سرکاری ملازمین کا سب کو تحفظات دینے ہیں اس ملک میں عورتوں کو اس ملک کی اور فال شہری بنانا ہے یہی دنیا میں کامیابی کی دلیل ہے یہی پیپلز پارٹی کے جو ہمارا الیکٹرال منیفیسٹو آئے گا یہی اس کا حصہ ہوگی اچھا سر جہاں پہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو ابھی یہ جو ابتدائی ہلکہ بندیوں کی فہرست آئی ہے اب فافن ایک دار ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر منصفانہ ہلکہ بندیاں کی گئی ہیں آپ اس سے اگری ہیں میں نے بھی کچھ چیزیں دیکھی ہیں ابھی ہماری جماعت کی اس کے اوپر میٹنگ ہوگی اور میرے حال ہے دین چار تاریخ کو یہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم بتا سکیں گے پہ الیکشن کمیشن سے جی ایک میٹنگ کریں گے تب ہی ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ ہمارے اس کو پر تہاپداد کیا کیا کوئی پاکستان پیپرس پارڈی اعتراضات داخل کرنے جا رہی ہے ان انتخابی حلقہ بندیوں کے بارے ہیں لگاری صاحب ابھی تک تو کیونکہ برسو سے یہ آئی ہے پھر اس کو ہمارے دوستوں ساتھیوں نے ہمارے دوستوں ساتھیوں نے جو لسٹیں دیکھی ہیں وہ تو اپنے حلقوں کے حوالے سے ہی دیکھی ہے اس سے زائد تو نہیں ہے اپنے حلقوں سے یا اپنے ذلوں سے لیکن اس کے اوپر عمومی تجریہ کرنے یا تنقید کرنے یا اس پر اعتراض فائل کرنے یا بات کرنے کے لیے بیستر طریقہ یہ ہے کہ میں اس میٹنگ کے اندر ہم کمپریہنسپ دیبیٹ کر لے سامنی چیزیں آجیں پھر آپ کے ساتھ دیکھیں اچھا آپ کے پارلیمانی بورڈز بن گئے ہیں تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے یہ جو سندھ کا بورڈ ایک بنا ہے ہم نے دیکھا ہے اسی طرح سے پنجاب کے دو بورڈ بنے ہیں انہوں نے اپنا کام کس طرح سے شروع کیا ہوا ہے سر پنجاب کا جو بھی بورڈ بنتے ہیں لگاری صاحب آپ کو تجربہ کار ہمارے انڈیا کلین ساتھیوں میں سے ہیں یہ بورڈ جو ہیں کام کریں گے جب پارٹیاں جو ہیں وہ ٹکٹ کی درخواستیں مانگ رہی ہیں اور مانگ لی گئی ہیں اب کافی ساری آگئی ہوں گی تو اس کو سامنے رکھ کے اسی کی روشتی میں یہ ہر حلقے کے ٹکٹ اوارڈ کرنے کی جو پالیسی ہے اور اس کے بعد کوئی جو الیکشن کمپین کی یہ اس کے بارے میں تک تریکلیکن اس کا آغاز نہیں انٹرویو سے ہوگا کہ کیا اچھا آپ کے ایک خاص بات یہ رہی ہے آپ کہتے رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے اور جو بات کی ہے وزیر آزم نے بیرون ملک کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر کوئی پارٹی نہیں ہے یا پھران اگر شخصیت نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے خیال میں اس طرح کا الیکشن لیجیٹیمیٹ ہوگا اس کو صحیح سمجھا جائے گا جیلگاری صاحب یہ کوئی فرض کہے کوئی ادارہ کہے وزیر آزم کہے کابینہ کہے کسی کو اس بات کا استحقاق نہیں ہے کہ کوئی جماعت ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا وزیر آزم صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اس تناظر میں نہیں تھی ان سے میرا خیال ایک سوال ہوا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکالا لیا یا وہ الیکشن میں نہ ہوئے تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا اور عمران خان صاحب کو کیسے الیکشن سے باہر نکالا جا کوئی نہیں نکال سکتا ان کے خلاف کوئی کیسز ہیں اگر کوئی عدالتی فیصلہ ان کے رسلے میں دکاورت بنتا ہے تو وہ اور بات ہے ان کی جماعت کے خلاف اگر کوئی ان کے جو باقی کیساتی ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں کوئی عدالتی فیصلہ آ جائے تو ان کو کوئی مسئلہ بنے تو بنے حکومت کی طرف سے بس یہی ایک سوال بس میرا یہی ہے میں زیادہ وہ نہیں کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا اب بھی یہ موقف ہے کم از کم اپنی حد تک میں ایک صحافی کے طور پر ایک تجزیہ کار کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یوسر رضا گلانی کو ہٹایا گیا تھا اور ایک ایسا خط جو بلکل غیر آئینی طریقے سے کہا گیا تھا کہ اپنے صدر کے خلاف بیرون ملک مقدمات چلانے کے لیے خط لکھا جائے وہ خط نہ لکھنے پر ان پر کنٹیمٹ لگائی گئی اور ان کو ناہل کرا دیا گیا اور اسی طرح سے میاں نواز شریف کے خلاف کہا گیا کہ پانامہ کے معاملات ہیں ان کو پانامہ کے معاملے میں کوئی صدا نہیں ہوئی لیکن بھی وہ ناہل بھی ہو گئے اور تاہیات ناہل ہو گا اسی طرح سے کسی اور کو بھی ناہل کرا دیا جاتا ہے تو آپ کا کیا موقف ہوگا کہ سہسدانوں کو اس طرح سے ناہل کرا دے کر اگر تو جس طرح آپ نے کہا اسی طرح کسی مفروضے کی بنیاد پر کسی ساللڈ ریجن کے بغیر اور عدالتی پروسس کے بغیر اس کو صدا دے دی جاتی ہے اور وہ عدالتی پروسس اندر ہو بھی اور اس کو نہ کوئی ملک کے اندر مانے نہ کوئی ملک کی باہر مانے یعنی جن پیسلوں کے ذریعے آسف دنباری صاحب کو یا میاں نواز شریف صاحب کو صدای ہوئیں وہ تو ان کے مخالف بھی کہتے ہیں کہ غلط پیسلے ہو لہذا ایسے پیسلوں سے ہونے والی صدایے کسی کے لیے بھی قابل کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے